تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید اگر آپ خدا نخواستہ کسی بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو بلا جی جگ اپنی بیماری کی تفصیلی علامات اپنے ہاتھ سے اردو میں لکھ کر اور موبائل کے ذریعے سے اس کی تصویر بنا کر ہمیں ویٹس ایپ کریں اور فری ہومیوہربل تی بی مشورہ حاصل کریں لکھنے میں اگر کوئی مشکل پیش ہو تو آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں ہومیوہربل تری کا علاج زیلی بدس رات سے پاک بیماریوں کو جڑ سے اکھار پھینکتا ہے اور بفضل خدا پائیدار شفاہ سے ہم کنار کرتا ہے یاد رہے تمام معلومات سیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں آپ دکھائے گئے نمبرز پر ہمیں ویٹس ایپ کر سکتے ہیں دوستو آج جو ویڈیو ہم آپ کے صدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کو دہی کے فوائد کے حوالے سے دانتوں پر ہونے والے اثرات کا ذکر کریں گے دوستو دہی ایک بہت ہی زبردست اور عظیم نعمت ہے اور غزہ کے طور پر بہت ہی پسندیدہ ہے اس کے فوائد ہم وقتاً فقتاً بیان کرتے رہیں گے لیکن آج ہم اس کا ایک ایسا فائدہ بیان کریں گے جو دانتوں سے تعلق رکھتا ہے دوستو بعض وقت مسوڑوں میں جرسیم جمع ہو کر مسوڑوں کو متورم کر دیتے ہیں اور دانت ہلنے لگتے ہیں اور درد کرنے لگتے ہیں اسی طرح بعض وقت دانتوں کے اوپری حصے کی پالس جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے اور دانت بدنما ہو جاتے ہیں اور بہت بھدے بھربرے اور بے رونک محسوس ہوتے ہیں اس تمام کے لیے دہی کا استعمال بہت ہی امدہ اور موثر دوا کے طور پر کام کرتا ہے اس کے استعمال سے اول تو ایسی بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوتی اگر ہو بھی جائیں تو دہی کے مسلسل استعمال سے کچھ ہی عرصے میں یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں دانتوں کی حفاظت اور انہیں ہلنے سے بچانے کے لیے دہی کا استعمال نہائیت مفید اور بہتر سمجھا جاتا ہے دوستو بعض لوگ دہی کو دانتوں کے لیے اچھا خیال نہیں کرتے مگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ردی اور اور ترش دہی استعمال کریں ایک ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے کس طرح کا دہی استعمال کرنا چاہیے آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو مکمل آگاہی ہو جائے گی دوستو جالی نوس نے اپنی کتاب کتاب الاغذیہ میں لکھا ہے کہ دہی دانتوں کے لیے اس وقت نقصان دے نہیں جب تک اس کا مزاج بہت سرد نہ ہو یعنی وہ بلکل کھٹا اور پرانا نہ ہو چکا ہو اس وقت تک دہی دانتوں کو بلکل نقصان نہیں پہنچاتا